لگا تار الگ الگ راجعوں میں سیاست گرمائی ہوئے بہت سے مددے ہوتے ہیں تو وہیں اتر پردیش میں بی جے پی کے اندر گھمہ سان اس وقت پورے دیش میں چرچاؤں میں ہیں یو پی بی جے پی میں پچھلے کچھ دن سے لگا تار زبا جز گھمہ سان دیکھنوں کو ملائے سیم یوگی اور ڈپٹی سیم کیشو پرساد مورے کے بیچ جو مدبھید ہیں جو آپسی منموٹاپ کی باتیں ہیں وہ اور زیادہ چرچاؤں میں ہیں اب اس بیچ بی جے پی میں مچھے گھمہ سان کو لے کر اور اس کو شاند کرنے کے لیے آر ایس ایس کی انٹری ہوئی ہے لکھنوں میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جسے سرکار اور سنگھن میں تالمل بٹھانے کے لیے بڑی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یو پی بی جے پی میں بیٹے کئی دن سے گھمہ سان کھول کر سامنے آ چکا ہے سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہے سی ایم یوگی عدیتینات اور اپ مکہ منتری کیشو پرساد موریہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا یو پی میں دس سیٹ پر اپچناو کی کمان سی ایم یوگی نے اپنے ہاتھ میں لی ہے بقاعدہ کیبینٹ منتریوں کے ڈیوٹی اپچناو کیلئے لگی ہے ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ دیلی میں بی جے پی کے راشتے ادھیکش جے پی نڈہ سے مل چکے ہیں یو پی بی جے پی پردیش ادھیکش بوپیندر چودری امیت شاہ سے مل چکے ہیں امیت شاہ پی ایم موڈی سے یو پی کے راجنیتک شتیتیوں پر منتھن کر چکے ہیں یہ سب تب ہوا ہے جب کیشو پرساد موریہ یو پی میں سرکار سے بڑا سنگتھن بتا چکے ہیں بی جے پی کے اندر مچی اتھل پوثل کے بیچ اب آر ایس ایس نے مورچہ سنبھالا ہے آر ایس ایس کے سرکاریوہ آرون کمار دو دن کے لکھنوں دورے پر ہیں آرون کمار بی جے پی کے ساتھ سمنوے بیٹھک کر سکتے ہیں میٹنگ میں آر ایس ایس کے سرکاریوہ آرون کمار کے ساتھ سی ایم یوگی ادھیتنات ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ ڈپٹی سی ایم بریجیش پاٹک یو پی بی جے پی ادھیکش بھوپندر چودری اور سنگتھن مہام منتری دھرم پال سنگھ موجود ہوں گے آر ایس ایس کے سرکاریوہ آرون کمار کے پاس بی جے پی سے سمنوے کا چارج بھی ہے یو پی میں بی جے پی کے بیچ مچے گھماسان کو سلچھانے کی کوشش آر ایس ایس کے ستر پر ہوئی ہے پردیش سرکار اور سنگتھن کے بیچ مچے گھماسان کو لے کر پارٹی کی چھوی کو نقصان پہنچ رہا ہے پارٹی کے بھیتر دو کٹ بنتے دکھ رہے ہیں یو پی میں لوگ سبا چناؤ کے پردرشن کے پیچھے جو دلیلی دی گئی اس میں موکیا منتری یوگی عدیتینات اتی آتن بشواس کو ذمہ دار بتا چکے ہیں کیشو پرشاد موریا سرکار سے بڑا سنگتھن بتا چکے ہیں سی ایم یوگی عدیتینات اور سرکار پر کاریکارتاؤں کی اندیکھی کاروپ لگایا جاتا رہا ہے کیشو پرشاد موریا سنگتھن کو سرکار سے بڑا بتا کر بیباد کو گہرا رہے ہیں سی ایسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ تیز ہے یوپی بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے لوگ سبح چناؤں میں ہار کے بعد لکھناؤں میں بی جے پی کی سمکشہ بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک میں خود بی جے پی کے راشتے ادھاک جے پی نڈا موجود تھے تب ہی اچانک منج سے ڈپٹی سی ایم کیشو پرشاد موریا نے سنگتھن کو سرکار سے بڑا بتا دیا یوپی بی جے پی کے اندر کھاتے جو کھچڑی پک رہی ہیں اس پر اکھیلیش اپنی سیاسی روٹیاں سیک چکے ہیں ڈپٹی سی ایم کیشو پرشاد موریا کو سرکار بنانے کا منسونی آفر دے چکے ہیں منسون آفر سولاؤ سرکار بناؤ اکھیلیش کے اس آفر کا جواب کیشو پرشاد موریا نے دیا ہے منسون آفر کو دوہزار ستائیس میں سیتالیس پر جنتا اور کاریکرتا فیر سمیٹیں گے ایک ڈوپتا جہاز اور سماپت ہونے والا دل جس کا ورطمان اور بھووشش خطر میں ہے وہ مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھ سکتا ہے پرنتو پورن نہیں ہو سکتا دوہزار ستائیس میں دوہزار سترہ دوہرائیں گے پھر کمل کی سرکار بنائیں گے کیشو موریا کے بیان پر اکھیلیش یادو نے پلٹ وار کیا ہے اکھیلیش نے ایکس پر لکھا ہے نہ سنگٹھن بڑا ہوتا ہے نہ سرکار سب سے بڑا ہوتا ہے جنتا کا کلیار درسل سنگٹھن اور سرکار تو بس سادھن ہوتے ہیں لوگتنٹر میں سادھیا تو جنسیوا ہی ہوتی ہیں جو سادھن کی شرشتہ کے جھگڑے میں اُلجھے ہیں وہ ستہ اور پد کے بھوگ میں لالچ میں ہیں انہیں جنتا کی کوئی پروان نہیں ہے بھاج پائی ستان مکھی ہیں سیوان مکھی نہیں یو پی بی جے پی میں یوگی اور کیشو پرساد موریا میں انبن کے خبریں 2017 سے رہ رہ کر آتی رہی ہیں لیکن اس بار بات الگ ہے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈہ کے سامنے کیشو پرساد موریا سرکار سے بڑا سنگٹھن بتا چکے ہیں اس کے بعد کیشو پرساد موریا دلی پہنچے یا پھر دلی بولائے گئے لیکن بیٹھکوں کا دور ضرور دکھا اب ری سیس نے اسی ویباد کو شاند کرنے کی کمان سنبھالی ہے ری سیس اور بی جے پی کی اس بیٹھک کے دوران سرکار اور سنگٹھن کے بیچ گرمائی ستیتی کو سمانیا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے بیٹھک کا ایجنڈا سرکار اور سنگٹھن کے بیچ موجود تناپرن ستیتی کو سمانیا کرنا ہے بیچ کا راستہ نکالے جانے کی تیاری ہے ری سیس کے انٹری کے بعد مانا جار آئے کی سنگٹھن اس پورے بیواد کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے بیرو ریپورٹ خبریں ابھی تک